یہ ہے فیصلہ بات کے عمر صحیح جن کی خواہش تھی کہ وہ گھر بیٹھ کر پیسے کمائیں اور ان کی یہ خواہش ٹکٹاکر بن کر پوری ہو گئی اب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹکٹاک پر فنی کانٹنٹ بناتے اور پھر وائرل ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا سے یہ اچھی بلی کمائی بھی کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں تو زیادہ زیادہ سنڈے کو چھٹی ہوتی تھی تو میرا جو ٹائم پاس ہے وہ میں سنڈے کو پھر کرتا تھا ویڈیوز پہ تو میری ایک ویش تھی کہ میں نے کہا یار اللہ پاک ایسا کوئی مجھے کام دے کہ میں صبح اٹھوں اپنی مرضی سے اور اٹھ کے صرف ایک ویڈیو بناوں اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہ ہو میں نے یہ صرف سوچا تھا ٹھیک ہے تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میرے پر جو میں نے سوچا تھا اس پر میں ہلکی ہلکی سٹرگل کرتا رہا جب مجھے ٹائم ملتا تھا تو آج وہ دن آگیا کہ مجھے جو میں نے سوچا تھا وہ مجھے مل گیا تو کیا آپ کو شروع سے شوق تھا ٹک ٹک ویڈیوز بنانے کا یا فیشن کی طرح گلمر میں آنے کا شوق تھا کہ آپ نے سوچا کہ نوابو والی نوکری ہونی چاہیے کوئی جی بلکل یہ تو ہے شوق تو تھا لیکن آپ کو پتا ہے عام بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوتا کہ پہلے فیملے بہت مشکل تھا تو جب سے ٹک 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 پہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت لوگ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی میں شور ہو رہے تو پھر میں بھی ٹرائی کرتا تھا آپ کو پتا ہے سٹارٹنگ میں تو ہمیں اتنا پتا نہیں تھا لیکن میں لگا رہا کوئی ایک سال لگا رہا ہے لیکن مجھے ایک سال تک کیا آپ کی ریچ ہو گی تھی پبلک تک یا نہیں نہیں ابھی نہیں ہوئی تھی ایک سال میں بناتا رہا جیسے ملوک کوپی نہیں ہوتی وہ کرتا رہا لیکن میں نے کہا یار یہ کام میرے بس کا نہیں لگتا ہوں تو میں بڑا اپسٹ ہو گیا تھا ٹک ٹک سے میں ہنڈر پرسنٹ سوچ لیا تھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے میں نے چھوڑ دینا تو ایسے ہی نا میں رات کو سونے سے پہلے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے میں نے کہا چلو لگا لیتے ہیں میں کوئی سا ہتنا مشہور ہوں یا مجھے کسی نے دیکھنا ہے اگر وہ آئیڈیا فلو بھی ہوا تو میں ڈلیٹ کر دوں گا کیا جاتا ہے تو وہ میں نے ویڈیو بنا گے جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے وہ ویڈیو آپ نے کس کانٹنٹ پہ منایا وہ ویڈیو ایسے تھی کہ ایک جو پرانی فلم تھی بولی ووڈ کی تھی اس کا ایک ڈائلوگ تھا تو وہ ڈائلوگ میں فلم ہی دیکھ رہا تھا اس کے ڈائلوگ جب روکتا ہے نا ڈائلوگ دلیوری جب روکتا ہے اس سے آگے میرے ذہن میں تھوڑی سی شرارت آئی کہ میں نے وہ ایڈ کر دی تو پھر میں نے سوچا یار یہی ویڈیو بنا آگے نا اور وہ ڈائلوگ کیا تھا وہ ڈائلوگ یہ تھا کہ حویلی پہ آجانا تو آگے والا بندہ اس کو کہتا ہے کیا ہے حویلی پہ اور پھر کہتا ہے آجانا حویلی پہ وہ محمد تھاکور کی جو خیلہ میں آجے دیوکان کی تو میں نے اسے کہا پہ اندی کمیٹی نکلیا اوٹھے چکن پکوڑا ہالوگو اس اس طرح کی چیزیں وہ میں نے ایڈ کر کے ایسے پوست کر دی مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ وہ صبح وائرل ہوگی ویڈیو کیونکہ اس پہ کتنے ڈائلوگ لائک آئے تھے پہلے دن تو میں تو پاگل ہو گیا ایسا وہ آپ کی پہلی ویڈیو تھی جو وائرل ہوئی ٹکک پہ وہ وائرل ہوئی تھی اس کے بعد میں نے نیچے دیکھا کہ جتنے بھی فیموس ٹککر تھے جن کو میں جانتا تھا ان سب نے میرے ساؤنڈ بے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی تو ان کے لائک تقریبا کسی کو چار لاک کسی کو ملین پانچ لاکھ تب مجھے لگا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں پھر میں پھر دوبارہ ان ہوئی اس میں تو میں نے اپنا ٹرینڈ چلایا پہلے میں کوپی کرتا تھا تو اس کا رسپونس نہیں آتا تھا کیوں کہ جو کنٹینٹ بنا ہوتا تھا اس پہ ہزاروں لوگ کوپی کرتے تھے مجھ سے اچھی کوپی کرتے تھے تو اس وائے سے وہ میری چیز چل نہیں رہی تو آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ فل کومیڈی ہے اس میں آپ دوستوں کے ساتھ کومیڈی ویڈیوز بناتے ہیں کومیڈی کی طرف ہی کیوں آیا کومیڈی کی طرف میں اس لیے ہوں کیونکہ یہ کوئی زیادہ نازوک مطلب نہیں ہے کونٹینٹ ٹھیک ہے اگر کوئی بھی سیریس بنائیں یا کسی جو مطلب حاضر کوئی مددہ چاہ رہا ہے اس پہ کونٹینٹ بنائیں تو وہ تھوڑا سا نازوک اور سینسٹیو ہو جاتا ہے کومیڈی یہ ہے کہ آپ اس سے تو آپ کو نیکھیاں ملتی ہے اور پھر آپ فیصلہ بادی بھی ہیں فیصلہ بادی بھی ہیں وہ آپ کے اندر جائے آمد ہوتی ہوگی اس پہ آپ کومیڈی پر رہے ہیں اس وجہ سے کومیڈی میں اس لیے لائن پکڑی کہ اس میں کوئی ورگلیریٹی نہیں ہے کوئی سینسٹیو نہیں ہے جس پہ بندے کو بلیم ہو کیونکہ جب بندہ سوچل میڈیا میں آتا ہے تو یہ جو سب دوست مل کے بناتے ہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ نے سوالوفیوری بنائیا کیا آپ نے یہ سوچا کہ سب دوست مل کے بنائیں گے کیا دوستوں کے ساتھ مل کے بنائنے سے زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئیں دوست تو بلکل ضروری تھے کیونکہ پہلی ویڈیو جو بنائی تو وہ بھی دوستی تھے ساتھ میں چاہتا تھا کہ کچھ ہٹکے کروں اب جتنے بھی لوگ ہیں فیمس دیکھ رہے ہیں کوئی بھی میرا سونڈ ہے یا کسی کا سونڈ ہے اس کے نیچے جب ویڈیوز بناتے ہیں تو ان کو لکھ و لائک ملتے ہیں اور صرف ایسے کیمرا سامنے رکھیں تو وہ بڑا کریٹی سائز بھی ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے اس وجہ سے میں دوست ٹیم سارے کیونکہ میں نے لانگ ٹرم کا سوچا ہوا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری ویس تھی صبح ہوتوں میں صرف ایک کونٹینٹ پناہوں تو جب آپ کی ویڈیو ہوئی تو آپ کیسے نہیں لگا میں سویا تھا آج تمہیں ہیرو بن گیا ہوں ایسے ہی ہے لیکن یہ نہیں وہ کافی ٹائم دیا میں نے تو ایک ویڈیو سے نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ کونفیٹینس ہو گیا تھا کہ میں اب کچھ کر سکتا ہوں تو جو میں نے سوچا تھا وہ انشاءاللہ ایک دن میں پورا کر سکتا سامر مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا پر نیگیٹیوٹی بہت ہے اور کرٹیسائز بہت ہے مجھے بتائیں آپ جب ٹکک پر آئے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جب آپ آئے آپ کو کتنا نیگیٹیوٹی کا شکار کتنا فیس کرنا پڑا کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ملی کیونکہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہو جس کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف فیم لینے کے لیے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سادہ رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے تو میری یہ تھنگ تھی کہ فیم کام ہو لیکن رسپیکٹ لازمی ہو بندہ جہاں پہ بیٹھا ہو مجھے یہ بتائیں ٹک ٹک پر کیونکہ آپ کی فین فالوینگ زیادہ ملز کی ہیں یا فیمیل کی میری زیادہ ترہا جو ملز کی ہیں تو کوئی ایسا واقعہ کہ آپ باہر گئے ہو اور آپ کو کسی نے پیشان لیا ہو یا دیکھ لیا ہو یا فین ہوتے ہیں جنونی فین بھی ہوتے ہیں جو ہر ٹائم کومنٹ کرتے رہتے ہیں کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کو یاد ہو یہ تو اکثر ہوتا ہے یہ تو نورمل ریٹین ہے لیکن جو لڑکیں ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا شرماتی ہیں لیکن موسٹلی جو جن لڑکیوں کے ساتھ ان کے بائی ہوتے ہیں وہ سیل فی کروا لیتی ہیں اپنے بائی کو بھی اگر کوئی رینڈم ہو تو وہ تھوڑا سا شرماتی ہیں اس وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں آپ کتنی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اور ایک ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا ہی آپ خود سوچتے ہیں جی جی یہ ہم سب ملکے بنا لیتے ہیں ایک آئیڈیا آتا ہے پھر وہ ٹیم کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو مطلب وہ سب کے رائے لے کے بہت اچھی چیز بن جاتی ویڈیو بنانے میں ٹائم نہیں لگتا جو کونٹینٹ سوچنے ہیں مطلب یہ وائرل کس طرح ہوگا اور کیا اس کی پنچلائن ہونی چاہیے اس پر ٹائم لگتا ہے ویڈیو تو ہم پانچ سیکنڈ میں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے مجھے یہ بتائیں یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے آپ کی منتوی انکم کتنی آرہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں مطلب جو اپنا لائف سٹائل جی رہا ہوں اپنی سار زنور کیا کوئی ایسٹیمیٹ ہوگا ایسٹیمیٹ کوئی رکھ لیں آپ کو پانچ سی لاکھ کا تقریب اتنا آپ کمال لیتے ہیں عمر یہ بتائیں کہ جب آپ ٹک ٹاک پر آئے تو فیملی کا کتنا سپورٹ تھا خاندان کا کتنا سپورٹ تھا کیا آپ کو بھی نیگیٹیوٹی کا شکار ہونا پڑا ان کی جانن سے میری فیملی کا تو سپورٹ تھا لیکن جو ریلیٹیوز تھے کافی تو وہ کہتے تھے کہ یہ کن کاموں میں پڑ گیا اگر یہ نہیں کرو گے جوپ چھوڑ دو گے تو کیا کرو گے یہ تو فضول کام ہے ٹائم ویسٹ کر رہے اپنا آگے کیسے بڑھ ہوگے تو یہ چیزیں بھی میرے ذہن میں تھی تو ان چیزوں کو سنکے بندے کا ارادہ تھوڑا سا اور مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سب کے موں باندھیں آپ کی انکم سنتے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کی تو نہیں کہتے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جاننے والا ہے تو اس کو میں نے بتایا تھا عمر میرا کزن ہے عمر میرا بھائی ہے تو اس بندے کی ویڈیو اپنا آگے بھیج تو برتھرے ویڈیو تو وہ بڑا آپ کا فین ہے تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ چلو جو ہم نے سٹرگل کیا اس کا پھل ملنا شروع ہو ٹھیک ہے اگر میں اسے یہ بتائیں کہ خود آپ ٹککر ہیں ٹکک بناتے ہیں 1.8 million آپ کے فین فالوڈنگ ہیں ٹکک پر آپ کا فیوریٹ ٹککر کون ہے میرا دیکھیں مل اور فیمیل دو فیمیل میں ہے رمائسہ خان کراچی کی وہ بہت اچھی ٹککر ہے اس کی ایکٹنگ اچھی ہے تو باقی کسی بندے کو آپ فیوریٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ہر کام جو آنا وہ اچھا نہیں ہوتا اس کی کچھ ویڈیو اچھی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہر بندہ جو اچھا کام کر رہا ہے منت کر رہا ہے اچھا کونٹینٹ بنا رہا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم کے ساتھ ویڈیوز بنانا ٹیم کو لے کے چلنا کتنا مشکل ہے اور ٹیم میں آپ کے کون کون ہے ٹیم میں مارے ہے جی فواد ملک ہے ملک سائم ہے ماجد جاتا ہے اسد خان بھائی ہے تو ٹیم کو لے کے چلنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ جب ٹیم ہونا تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں جیسے ملک سائم ہے وہ ویڈیو ڈریکٹ کرتا ہے جو ہم شوٹ کلم بناتے ہیں فواد ملک ہے سکریوٹ بتاتا ہے ہمیں اور ماجد جاتا ہے اچھی ایکٹنگ کرتا ہے اسد خان ہمیں تو سارا ملک ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے کیلے بندے کے لئے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے ٹک ٹوک کی دنیا میں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے جس نے آپ کو سپورٹ کیا وہ اس سال میں جب آپ کی ویڈیو سے تھی وہ ریچ نہیں ہوتی تھی پبلک تک ٹک ٹک میں کافی دوست ہیں مطلب جب ریچ ہونا شروع ہے اس کے بعد پھر دوست جتنے بھی ٹک ٹکر ہیں مجھ سے زیادہ فیماس سب پھر دوست بننا شروع ہے تو وہ ابھی تک ستیل وہ مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اومر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور میں نے بتائیں جن سے آپ شادی کی کیا وہ بھی سوشل میڈیا کی پرسن ہے یا نہیں ہے نہیں نہیں بالکل دور دور تک کوئی تلق نہیں ہے اچھا آپ کی پرسنیلیٹی اور دور دور تک تعلق نہیں ہے مجھ سے پتائیں آپ کا رشتہ بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مونڈا کوئی کام نہیں کرتا تو صرف ویڈیوز بناتا ہے نہیں اب میں ٹککر تھا ہی نہیں اچھا آپ ٹککر نہیں تھے تو بات انہوں نے نہیں کہا آپ کے علاوز نے کہ یہ ٹک ٹک بنائے لگیا ہمارا دماغ تو نہیں وہ انہوں نے جب ویڈیوز دیکھنا شروع کیا تو ان کے جو جاننے والے وہ اکثر سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں تو وہ پھر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارا ہمارا لڑکا ہے فیملی گار